اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام بیس ویوز کے ساتھ حاضرہ قدمت ہے سفر رات رات سے کراچی اور پھر حیدرباد جانا ہوا اب پاکستان میں سیاست کا محور تو آپ کو پتا ہے وہ پاکستان تھوڑا ہے یعنی حکومت کا محور وہ یا دبائی ہے یا لنڈن ہے یعنی کیا کمال ہے حکومت پاکستان میں کرنی ہے فیصلے بیٹھ کے دبائی میں یا لنڈن میں کرنے لیکن فیصلے وہ بہت اہم کرتے پھر رہے ہیں اور اس کے لیے گراؤنٹ سیٹس ساری کر لی ہے تین اہم چیزیں ہیں جو میں آج آپ سے گفتگو کروں گا ایک تو یہ میں آخر میں بات کروں گا ڈیلی ویل کے خلاف جو شباز شریف کا حد کے عزت کا کیس جو ہے لنڈن میں دراصل ہوا کیا ہے وہ اس کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے آپ سے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے دوسری جو بات کرنی ہے شباز شریف واپس کیوں بلا لیے گئے ہجگر بیمار ہے اور اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں تیسرا عرشہ شریف کے کیس میں بات کریں گے شروع کرتے ہیں پہلے تو آپ کو بتا ہے عمران خان صاحب کا لانگ مار شاگر بڑھ رہا ہے تعداد بہت زیادہ ہے اور شاہ محمود قریشی اور باقی لیڈرشیپ لیڈ کر رہی ہے اور یہاں ایک عجیب و غریب سی فلوسفی یا تھیری کہ جناب عمران خان صاحب پہ کوئی تو ہم گول ہی نہیں لگی چلیں ہم ہی نہیں باتوں میں پڑے رہیں گے ٹرین چھوٹ جائے گی پہلے لے جلتے ہیں لندن میں اس سے پہلے دبائی میں چلے جائے اس آگرار بینکوں سے پیسے لینا کا چونکہ ڈپکسن کی پوزیشن بہت بری ہے معاشی طور پر اور اس لیے میں نے بتایا تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے شباز شریف کی اٹیکر سیٹ اپ لمبے دور کے لیے بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارے جو برے فیصلے ہونے یہ لیں اور آرام سے جو ہے نا وہ حکومت کریں اور وہاں وہ کوشش چل رہی ہے کہ اگر مالی علات بہتر ہوگے تو ٹھیک ہے ورنہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جائیں گے لیکن حکومت اتنی آسانی سے ابھی کوئی نہیں چھوڑنے لگا دوسرا چیف آف دی آمی سٹاف کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے وہ اشارہ کافی ہے سمجھنے کے لیے آپ کے لیے وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ ٹویٹ چل رہا ہوگا میں تفسیر ہی میں اپنے موہ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت چیف آف دی آمی سٹاف اور سی جی ایس سی جی ایس کون ہوگا اور شاید لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا بھی ذہن سے نکال دیں آپ لوگ یہ ملک ٹھیک ہونا ہے اور ٹھیک ہو گے رہے گا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے بھی جاتی ہیں لیکن شاید آگئے آنے والے دور کے لیے بہتر ہوں فیصلے کہ یہ اچھے نہیں ہوتے لیکن یہ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے اس وقت وہ چیزیں کو ریورسل تو شروع ہو چکی ہے یہ میں بتا دوں آپ کو ریورسل ریورسل شروع ہو چکی ہے اور بہت سے فیصلے جو ہے وہاں بیٹھ کر ہوں نے نواز شریف کو بہحفاظت کیسے پاکستان لانا ہے کہ ایک دن بھی جیل میں نہ گزارنا پڑے یہ خام خیال نہیں ہے اس سے آ رہی ہیں جیسے پاکستان میں لینڈ کریں گے کسی ایک جیل میں تو جانا ہوگا وہ ٹھیک ہے آپ جیل ہیں جو ہے وہ کوئی ڈکلیر کر دیں جنہاں آپ گر گرہ جو وہ ڈکلیر کر دیں آپ کو جیل ہوگی لیکن میں فرق بتا دوں یہ ایسا نہیں ہو سکتا سزای آفتہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ڈیٹینشن کرنی ہے پھر تو سمجھ آتی ہے آپ گھر بنا دیں ایسا کر دیں تو نواز شریف کے لیے یہ والا راستہ بھی نہیں نکلے گا اور وہ جنرل کبر چاپی صاحب کے دور میں آنا ہی نہیں چاہتے انہیں اعتبار ہی نہیں ہے یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو ان کے قریب لوگوں سے میری بمیر تک باتیں پاچی ہیں اور ان کا نکتہ نظر بڑا کر رہا ہے کہ وہ اعتبار ہی نہیں کرنا ہے پاکستان آنا ہے اور لیول پلینگ فیل مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تاہیاد نہ لی تاہیاد نہ لی کیسے ختم ہو سکتی ہے وہ تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی آپ کو صادق اور امین کا پرنسپل آج تک بتا دیں کیا داگ دھوئے ہیں بلکل داگ نہیں دھوئے کوئی بھی وہ ہمارے کچھ اجیز سمجھتے ہیں کہ مادر پدر ازادی ہو کچھ اجیز کی بات ہو رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں چل سکتا یہ نظام یہ ہائیبرڈ نظام اس طرح نہیں چل سکے گا تو نواز شریف کے لیے یہ ہے وہ راستے بنائے جا رہے ہیں کہ یہاں آگے ہوئے ایسی حالات ہو آپ پتہ نہیں کیا ہوگا ایک تو سزا ہے دو کیسوں میں پھر تاہیاد نہ لی والی علیہ کا معاملہ ہے وہ ایک سپرٹی ڈیشو ہے تو عمیران صاحب کی آت تک تو تاہیاد نہ لی والی معاملہ وہ تو ایک خواب ہو گیا وہ تو ایک خواب ہو گیا ہاں وہ تاہیاد نہ لی کے حوالے سے جو کہ اگر الیکشن کمیشن کہہ دے تو سکسٹی ون سکسٹی ٹو ون جی کے حوالے سے وہ الیکشن وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر یہ بات آجائے ٹرائبنل اگر یہ فیصلہ کر دے تو کیا سکسٹی ٹو ون جی تو آرٹیکل ون ایڈی سیون کو رہتے ہیں اگر دھوکے دے یہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو کوٹوں میں کیا یہ دیکھا جا سکتا ہے تو یہ نومیلیشن پیپر کیا تک ہے اور میں یہ بتاتا چلوں یہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ والا کیسے یہ نومیلیشن کاغذات نامزدگی والا نہیں ہے میں بار بار کلیر کرتا ہوں آپ لوگوں تک بتانے کے لیے کہ اس لیے اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسے رہا تو اس لیے اس میں پریشان ہوں گی لاجر بینج بن چکا فائل چلی گئی ہے کل میں نے بتا دیا تھا آپ کو جس میں آج سیکشن 137 کی انٹرپٹیشن ہونی ہے اور باقی جیزیں ساری سامنے آنی ہیں تو اس والے کے عاملے میں بھی یہ پاکستان جب پہنچیں گے تب کی بات دیکھی جائے گی ابھی تو الیکشن ہوں گے تب کی باتی ہے نا تو اس لیے اتنی جلدی نہیں ہے ان کو لیکن وہ فیصلے ختم کر کے اور وہ کرپشن کے ترسیز اب آپ کے سامنے موجود ہیں یہ زیادہ رکھیے گا آج تک جو ہے ایون فیلڈ کی جائدات کیسے خریدی ہے کوئی ثبوت نہیں آیا کتری خطہ اور دو دو در کی باتیں آپ نے سنن نہیں ہے اور وہ میں آج پی ڈی ڈی دو 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 سولان کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے ڈیلی میل کے خلاف جو شباز شدیف کے جو اپنا وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے تین سفوں کا بھی چل رہا ہے جس میں تیس ہزار پاؤنڈ اور ستائیس ہزار پاؤنڈ ہوئا ہے بیسٹو نیکلن نے جو ہے نا کرپشن پر ازامات کے ڈیلی میل کے خلافت کے عزت دی جس میں پوسٹر بوائی کہا گیا تھا وہ پوسٹر بوائی کہا بھی وہ جو ہے نا بیک گراؤنڈ پہ جو وہ آرٹیکل ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور ایسوسیٹ نیوز پیپر لیمنٹیٹ کو اخرجار ادا کرنے کا حکم دی ہے شباشری نے پہلے حکم اطرائی کی ترخواست دی تھی لیکن اب وہ واپس لے کر مقدمہ آگے بڑھانے کی ترخواست کی ہے شباشری بھی کونی کالونیٹی پاکستان میں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے دارتی فیصلے کے مطابق جامعے جواب تیار کر رہی ہے دیکھیں نا اب بات کو سمجھنا ہے کہ طریقہ ایک قیار کیا تھا انہوں نے اس کی اس کو ڈیلے کیا تھا کوئی یہ بہت بہت سبوت ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے پاکستان میں منی لانڈرنگ کا اب اس منی لانڈرنگ کا افیکٹ اس میں کچھ نہیں ہوگا یہ تفاصل آج ہو رہا ہے نا اور وہ اتنے تگڑے سبوت ہے وہاں ڈیویڈ روس نے جو چیزیں ساری نکالی ہے وہ کاؤنٹر سے پیسے کی ہے وہاں سے کیسے ٹرائی کر جائے گے اس کا افیکٹ نہیں وہ کوشی یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور تاکہ یہ بیس بنایا ہو جائے لیکن جو سزا ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا جی اور باتیں جو مرضی کر لیں آپ اور وہ اس جج کے الفاظ مت بھولیے گا اس نے کہا یہ میرے پاس ایک آرڈنری کلیمنٹ ہوں گے آپ جا جو ہوں گے آپ آپ سوری آپ ہوں گے وزیراعظم اپنے ملک کے اندر لیکن یہاں آپ ارجنلی آرڈنری کلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں علی عمران علی یوسف ہے یعنی یہاں جو کچھ کرپشن یہاں کرتا رہا ہے اپنا کئی ایسی جو ہے نا پاور پاور کی کمپنیز ہیں پھر اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا جی ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے دوہزار انیس میں وہ آیا تھا اور دوہزار انیس میں یہ یاد رکھیے گا اس سے پہلے کئی ایسے کیسز ہیں جو اضامت لگی ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں کیا جو کہ فراڈ اور فریب بہت زیادہ ہے ان معاملات پہ اور اگر اس فراڈ اور فریب سے بچ رہا ہے تو اتنا آسان کام نہیں ہے ان کے لیے ڈریویروز پہلے دن سے وہ بات کر رہا اور وہ سٹینڈ کیا اس نے اگر یہ کیس ان کا بنت ہے چلانا چاہیے ان کو باقتے کیوں پھر رہے ہیں باقتے اس لیے پھر رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے اور میں نے ریفان آشیر پروگرام میں آپ تک تفصیلات میں نے بتا دی تھی تاکہ آپ سمجھ سکے ہیں معاملہ ہے کیا اچھا یہاں ایک اکرار الحسن مہاں کینیا گئے ہوئے ہیں کینیا بیٹھ کر انہوں نے پروگرام کیا اور بتایا وہ فارم سے جہاں سے نکلنا باہر اور نیروبی کے طرف جانے کی حوالے سے وہ ساری تفصیلات وہاں پر کٹھے ہو کر انہیں نے کی ہیں لیکن آشیر شریف کا کیس ابھی گلے پڑ چکا ہے یہ گلے پڑ چکا ہے ٹھیک ہے نا جی اور ایف آئی اے نے جو آج کلیم کیا آپ سے ووٹ بینڈ ڈسکس کرلوں گا انہوں نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کلیم کی ملاوث ہے کونسی کینیا کی پولیس اور یہ وہ جو ہے نا ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ کا کہنا ہے امریکی نشریات جی راب را گفتگو کرتے ہوئے نا انہوں نے کہا کہ کینیا پولیس اس افسر کو پاکستانی تحقیق ٹیم کے سامنے پیش نہیں کر رہی جس کا ہاتھ دو ہفتے پہلے زخمی ہوا تھا اور یہاں جو گفتگوی کرتے ہوئے نا کہا جی چار میں سے ایک شوٹر کو پاکستانی افسروں کے سامنے پیش نہیں کر رہی چار میں سے ایک نہیں جس میں ایک افسر کو پیش نہیں گیا کہ اس کا ہاتھ دو ہفتے قبل زخمی ہوا تھا کینیا پولیس ایجانب سے کہا گیا ہے کہ ایسر شریف کی گاڑی سے فائرنگ کی گئے تھے جس سے افسر کا ہاتھ زخمی ہوا تھا اس شوٹر کا بیان جو بڑی اہمیت کا عمل ہوا ہے بنیاد بھی ہے اور کینیا پولیس پہ اب الزام لیں کینیا پولیس خدا رہا ٹی جی ایف ای ای محسن صاحب خدا رہا مت کریں کینیا پولیس کو ایسے ڈال گا آپ سمجھتے ہیں پتلی گلی میں نکل جائیں گے اتنا نہیں ہے یہ کام اتنا آسان کام نہیں ہے اور غیرت بھی نتیجہ اور ایف ای ای کا کیا تعلق اس سارے معاملے سے جو سمجھنے والی بات ہے ایف ای ای کا کیا نصار میں یہ سارے معاملے ابھی تک کہ ایف ای 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 کٹی نہیں ہے ارشن شریف والے کیس میں ایف ای 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 کٹے اور چونکہ دہشتگردی ہوئی ہے یہ دہشتگردی ہوئی ہے بیسیکلی سیون ایڈ ای کا کیس بنتا ہے زارہ یہاں پر اور کنسپریٹر جو ہے یقینا جن کے خلاف وہ گارڈ فادر یا سیجن مافیا کے حوالے سے اور مریم نواز نے کئی ٹیمیں وہاں بجوائی ہیں وہاں پر ادھر کینیا کی اندر وہ بیٹھ کے اپنا کامیں کر رہی ہیں اور تاکہ اسے اپنے فائدے لے سکے آپ آدھ کو سمجھیں آپ آدھ کو کہ یہاں لیکن یہ خون کے دب بھی آپ دھولنے والے نہیں ہیں ارشن شریف کی اطل کا اصل کاتل آپ لوگ کے سامنے بہت جلد آنے والے اور ہم اس طرح کی ویسی ایک اقلادہ ایشو ہے وہ ہم جو بات کرتے ہیں ایکسپلور کرنے کے کانٹیکس میں لیکن آپ انشاءاللہ امید رکھیں اجاز چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات